بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خبر اصا ادارے اسوسیائٹڈ پریس کے مطابق نام ظاہر نہ کرنے کی شارت پر بتایا ہے کہ بگرام ائر بیس کو افغان نیشنل سیکورٹی فورسس کے حوالے کر دیا گیا ہے افغان ڈسٹرک ایرمنسٹریٹر درویش روفی نے دعویٰ کیا ہے کہ بگرام ائر بیس کو جمعیرات کی شب ہی خالی کر دیا گیا تھا امریکی اقام نے ائر بیس کو اتنے خفیہ طریقے سے خالی کیا ہے کہ اس کی اطلاع نہ تو افغان انتظامیہ کو دی گئی اور نہ ہی سیکورٹی ایڈاروں کو آپ دیکھئے کہ قدرت کے کیسے کیسے انتہاں ہیں دن کی روشنے میں آنے والے سرکش اور مغرور امریکی اور اس کے اتحادیوں پر ایسا وقت بھی آنا تھا کہ ان کو رات کے اندھیرے میں افغانستان سے بھگنا پڑے دیکھئے عزت ان کے لیے ہوتی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستہ پر چلتے ہیں آپ سوچیں تاریخ میں جہاں بھی امریکیوں کا ذکر ہوگا ان کو تھکے ہارے ہوئے اور ذلت آمیز شکست سے دوچار ملک کے نام سے یاد رکھا جائے گا آپ دوستوں کی معلومات کے لیے حقیقی ٹی وی بتانا ضروری سمجھتا ہے کہ اس بیس کو انیس سو پچاس میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس وقت سار جنگ اپنی عروش پر تھی لیکن یہاں پر امریکہ نے دو ہزار ایک میں حملہ کر کے اس بیس کو بھی اپنی فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا بگرام ائر بیس کو امریکہ نے افغانستان کے سب سے بڑے اڈے میں تبدیل کر دیا تھا یہاں پر امریکیوں نے ایک بڑی جیل بھی تعمیر کی تھی یہاں پر پورے افغانستان سے عام لوگ اور انکلیوڈنگ طالبان کو بھی یہاں قید رکھا گیا تھا یہاں پر امریکیوں نے افغان مسلمانوں پر اتنے بڑے بڑے ظلم ڈھائے ہیں کہ اگر ان کو یاد کیا جائے تو یقینا منگولوں کے خانچنگیز خان کی روح تک بھی کام جائے زبیعلا مجاہد کا کہنا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے یہاں پر ایک طویل عرصے تک رکھا گیا تھا زبیعلا مجاہد کا کہنا تھا کہ اب بھی جب بگرام ائر بیس ان کی یادوں میں آتی ہے تو دیواروں سے انسانوں کی چیخنے کی آوازیں آتی ہیں اب بھی ان کو وہ سیاہ راتوں میں انسان کی چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں یاد رہے کہ زبیعلا مجاہد کو گلبدین حکمتیار کی حمایت کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا لیکن جب افغان حکومت نے گلبدین حکمتیار کے ساتھ دیل فائنل کی تھی تو زبیعلا مجاہد کو بھی اسی دیل کی وجہ سے آزادی نصیب ہوئی تھی فائنلی اب وہی امریکہ بگرام ائر بیس سے بڑی منت سماجت سے اور بڑی بغیرتی کی ہار کے ساتھ یہاں سے باگ گیا ہے جنرل ڈکلس کا کہنا تھا کہ ان کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ یہاں کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سوچئے کہ جنرل رینگ کے افسر تک کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی آرمی یہاں کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ ان مظلوم مسلم معلوم پر گرا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ کبھی بھی نہیں لگا تھا کہ وہ یہاں پر یعنی افغانستان میں جیت رہے ہیں اب تک افغانستان میں ایک اندازے کے مطابق تین ہزار ارب ڈالر امریکہ یہاں پر خرچ کر چکا ہے آخر امریکہ نے اتنے سالوں میں تین ہزار ارب ڈالر خرچ کر کے آخر کیا حاصل کیا ہے بگرام اور گوانتنامو بیج جیلوں کی داستانوں کو اب اگر ان لوگوں سے شیئر کریں جو آج افغان تالبان کی فتوحات سے شدید بھڑکے ہوئے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ بس تالبان اٹھے اسلح اٹھایا اور جیتنے لگ گئے ایسا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ انہوں نے بیس سال تک ان ظالموں کو اپنے ملک میں برداشت کیا ہے ان لوگوں کی وجہ سے تالبان پر اور عام لوگوں پر بے پناہ مظالم ڈائے گئے ہیں یاد رکھیں جب گوانتنامو بیج جیل کی ظلم کی داستانیں اس دنیا نے سنی تو ہر طرف جیسے ایک توفان برپا ہو گیا تھا ایک دفعہ پھر حقیقی ٹی وی کہنا چاہے گا کہ افغان طلبان اگر یہاں تک پہنچے ہیں تو اس میں ان کا ایمان سبر اور پختہ یقین کار فرما ہے آخر کار امریکہ بگرام ائر بیر سے زلیل ہو کر نکل چکا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو سیدھا راستہ دکھائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر یہ ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل کرنا نہ بھولے گا شکریہ